ہلو ہوریو میں نیم ہے شاہدر شاد آج میں دوبارہ سے بہت دنوں کے بعد دوبارہ اپنے چینل پہ آیا ہوں سوچا کہ آج کیوں نہ دوبارہ سے شروعات کی جائے کیونکہ میں نے بہت غیب دے دیا بیچ میں اور دوبارہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے ڈرائیا جائے دوبارہ سے وہ ہارر سٹورییں بتاؤں جس سے آپ لوگ ڈرتے تھے اور مزے مزے کی سٹوریز اور کیوں نہ آج جو سٹوری میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ بلال پاشا کی ہے بلال پاشا جو کہ اس ٹیم بہت شورت یافتہ بندہ ہے جس نے بہت کم وقت میں شورت حاصل کی اور شورت کی بلندیوں میں چلے گیا وہ بندہ لیکن ساتھ ہی ایک وقت ایسے آیا کہ بہت جلدی وہ اس کی شورت ختم یعنی کہ اس کی ڈہت ہو گی وہ بہت تیزی سے آگے بڑھنے والا نوجوان تھا لیکن بہت جلد اس کا سفر ختم ہو گیا تیس سال کا بلال پاشا جس نے بہت کم عمر میں سی ایس ایس کیا اور قیدہ جہاں سے اس کا آغاز ہوا یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں تو سب آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اس نے خانے وال میں اپنی پدائش اور اس کے بعد اس غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا مزدور طبقے سے اور وہاں پہ اس کے والد صاحب بھی دھیار دار تھے پانچ بھائیوں میں اس نے اپنا ایک ایسا کارنامہ سے انجام دیا جس کی وجہ سے پوری دنیا جس کو جانتی ہے بلال پاشا اور وہاں پہ رہتے ہوئے اس نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اس نے مسجد مدرسے میں چھٹی جماعت کے بعد اس نے میٹرک کیا اس کے بعد آگے بڑھتا بڑھتا اور سی ایس ایس کیا اور کنٹولمنٹ بورڈ میں آفیسر لگا اور لوگوں کے ناک میں اس نے دم کر کے رکھ دیا صرف ان لوگوں کے ناک میں اس نے دم کیا جو کہ کریمنل یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو لوٹ رہے تھے یا ہمارے ٹیکس کے پیسے ضائع کر رہے تھے ان لوگوں کے ٹرانسپورڈ اور بھی بہت سے سرکاری اداروں میں اس نے یعنی خلب بنی مچاتی تھی ہر بندہ اس کے خلاف ہو چکا تھا اب نہ جانے کس نے یہ کیا کروئے ڈالی لیکن اب دیکھیں بلال پاشا کی اگر زندگی کیا بات کرتے ہیں اس میں اس کے جو دوست تھے چار دوست اس کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے بنوں میں کیونکہ یہ بنوں میں اپنے فیملی سے دور تھا خانے وال سے گھرہ کھیلتے تھے سنوکر کھیلتے تھے گھر میں اس نے سارا کچھ کیا ہوا تھا اس کے بعد جب اس کی پرسرار موت ہوتی ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے لیکن خودکشی کا یہ رنگ نہیں دے سکے اب وہ بیچ میں کفلیکشن ہے اب وہ کونسی کفلیکشن ہے گورنمنٹ کیا ہر کون انوالو ہے اس کے بیچ میں آخر وہ کون سا ذرائع ہے دیکھیں جب وہ گولی لگتی ہے آپ کو پتا ہے بلال پیشا کی اس طرف گولی لگی ہے اور وہ گولی لگی ہے اتنے مدد کہ وہ قریب سے لگی ہے کہ ڈسٹنس لگی ہے ایسے قریب کے ڈسٹنس لگی ہے کہ وہ اس کا ہاتھ نہیں پوچھتا تھا مدد تھوڑی ہی فاصلے پہ تو یہ ڈیکلیر ہو رہا ہے کہ وہ مرڈر ہے لیکن مرڈر کیوں کیا گیا اس کے دوست کیوں نہیں سامنے آئے اس کی فیملی کیوں نہیں آئی انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا اس چیز پہ کیوں نہیں بقیدہ اس پہ ایک بہت بڑے وکیل صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میں ان کا کیس لڑوں گا لیکن کیوں نہیں ان کو لڑنے دیا جارہا کیس آخر کیا ریزن ہے کیا وہ جوہات ہیں بلال پاشا کی جو ایک ٹکراؤ تھا وہ ایک بہت بڑی ٹرانسپورٹ بھی تھی بنو کی جہاں پہ قرائےوں کا اور بہت سی اور چیزیں تھی جس کو یہ انہوں نے نمائع کیا ہوتا تو اس وجہ سے بھی ان کا بھی ان کے ساتھ مخالطہ تھا اور کافی سیاسی لوگ جن کا ان کے ساتھ مخالطہ چل رہا تھا بہت سی ایسی رکاوٹ یہ بن رہے تھے لوگوں کے لیے جہاں سے ان کی تگڑک میاں آنا بند ہو رہی تھی کیسے شاجش کی کیسے کیا کیا یہ کوئی بھی نہیں جانتا لیکن اس چیز کو اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بڑے لوگ انوالو ہیں تو یہ بات سچ ہے ہنڈر پرسنٹ سچ ہے کہ بڑے لوگ انوالو ہیں جو اس کیس کو آگئے مطلب کہ اس کی چھاند بین میں متاثر کر رہے ہیں بلال پاشا کی ایک اور بات یہ بھی تھی کہ اس کی پہلی جو بیوی تھی وہاں سے اس کو ڈواؤس مطلب ہو گی تھی زیادہ دیر وہ رشتہ نہیں رہا اور آپ یہ سوچیں بلال پاشا کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے جبکہ بلال پاشا مرنے سے پہلے خوش تھا اور گوڑ مارننگ کا میسیج وہ اپنے دوستوں کو بول کے میسیج اور ویڈیو پک کرتا تھا لیکن ایک دن مرنے والے مطلب دن کی بات ہے اس دن بلال پاشا کا میسیج ٹائپ ہو کے آیا دوست ایران ہو گئے پھر ایک دوست نے کال کی بلال پاشا ہو گئے لیکن آگے سے بلال پاشا نے کال نہیں اٹھائی تو وہ ایک باک کمفلیکشن ہو گی اب دوست اس کے ساتھ ہی رہتے تھے سوتے تھے تو مطلب کہ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اندر سے اب وہ دوست بھی جو تھے کچھ جو یہ وہ ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو مطلب بنو سے آؤٹ تھے وہ دوست جو اس کے ساتھ تھے وہ بھی خاموش کس نے مارا کیا ہوا وہ بھی یہ کہتے ہیں خودکشی کی لیکن خودکشی نہیں ہے یہ کیونکہ وہ خوش باش تھا وہ اس کی پوسٹنگ پنڈی میں ہونے لگی تھی راول پنڈی کے شہر میں وہاں اس کی پوسٹنگ ہونی تھی اور وہاں اس کی ایک اور شادی مطلب اس کی چال رہی تھی کسی سے بات سے اور وہاں اس کی شادی ہونی تھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو پیسہ آپ کا بیوی ہے اس کی طرف سے یہ کچھ مسئلہ آیا ہے اس نے کچھ کیا ہے کچھ کہتے ہیں ٹرانسپورٹر کی طرف سے آیا ہے کچھ سرکاری عدد آخر کون ہے وہی ہے اس کے پیچھے وہی ہے جو کہ بلال پاشا کے انسٹاگرام کو اب بھی مدب کے چلا رہا ہے بلال پاشا کے موبیل جبکہ پلیس اور وہاں کی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس کا پاسوڈ اگرہ یہ وہ اس طرح ریکاور نہیں ہو پرحال جبکہ انسٹاگرام سے بہت سی پوسٹیں بلال پاشا کے ڈیلیٹ ہوتی جا رہی ہیں اور کافی چیزیں اس طرح کی اس کے منج ہو رہے ہیں اکاؤنٹ سے کافی ٹرانسکشن یہ وہ دیکھنے کو ملا کافی ایک دو کروڑ کا معاملہ بھی بیچ میں پھسا ہوا ہے وہ کہاں گے سب چیزیں اس طرح بہت سے ڈاؤٹ فول ہیں ستائیس نومبت سن دوزار تیس کو اس کی ڈیت تو ہو گئی بلال پاشا کی لیکن بہت سے سوال یہ اب بھی چھوڑ کے چلے گئی ہے کہ آخر بلال پاشا کو کس نے مارا یہ بلال پاشا کی موت بھی اسی طرح ہو جائے گی جس طرح کے عام موت ہوتی ہیں کہ خودکشی کا رنگ دے لیا جاتا ہے اس کو سارے اب مل چکے ہیں وہ بلال پاشا کی طرف سے کون جسٹیفائز کرے گا اس کی فیملی بھی آگے نہیں آرہی اس ٹیم بلال پاشا کیلئے صرف اور سرد دھائیں ہی کی جا سکتی ہیں اور کچھ میں نہیں بلال پاشا کی یہ جو میں آپ کو بتانے جانا ہوں ڈیٹیل وہ یہی ہے کہ بلال پاشا ایک خوش مزاز بندہ تھا وہ سیو سائٹ کا کبھی نہیں سو سکتا اس کی کسی چیز میں اس طرح کی سوئی سائٹ والا نہیں تھا لیکن نہ جانے کیوں کیوں ایسا رنگ دیا جا رہا ہے کہ وہ سوئی سائٹ مدد کے اس پر یہ مطمئن لگائی جا رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اندر سے ہی کسی بندے نے مارا ہے لیکن اس سامنے نہیں آ پا رہے یا کسی دوست کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا یا کچھ سرکاری ادارے کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا یا بیوی کے ساتھ مسئلہ تھا اب یہ تین سوال اور تین چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ کیا ہو سکتا ہے لہذا اجازت دیجئے گا نیکس اپسوڈ میں دوبارہ میں شامل ہوں آپ کے لئے نئے ہر سٹوری لے کے